ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں کھڑی ہوئی ہے اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے آپ سب ضرورت مضمت کی نہیں ہے مرمت کی ہے بھارت کسی موڈ میں نظر نہیں آرہا پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے میں برا وقت آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے اچھا وقت آئے تو دیواریں بھی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں مت بھولنا میرے بھائیو پاکستان میں یہ کہاوت بہت ہی زیادہ فٹ ہوتی ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے وہ کہاں سے دشمن آ گیا ابھی دیکھو نا بارٹر کھولو بارٹر کھولو اب میں دیکھتا ہوں ویزا فری کر دو سارا پاکستان ادھر ہوگا تین سال ہم بیٹھے رہے کہ یار سٹوک ایکسچینج یا گھر جائے یا بڑھ جائے یا کہیں تو جائے ایک ہی جگہ رکی بھی یا ایک ہی بینڈ میں موف کر رہی ہے مزمت کے جا رہے بڑا سو سو رہے بڑا دکھ ہو رہے مزمت کرے آگے بڑے مرمت کرے جو کر سکتے ہیں کرے تشمن ہے یار پرائیم منسٹر ڈیر عرب آبادی کا پرائیم منسٹر ہے جی یو اینو میں جاتا تو سارے دنیا کھڑی ہو جاتی ہے تو پاکستان کو کے رسپیکٹ نہیں مل رہی باہر کے ملکوں میں تو ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو لیڈرز ہیں ہمارے جن کا ہولڈ پاکستان کے اوپر ایکچلی ان کی عزت نہیں ہے یہاں پھر کو بہت بڑا ہونے والا ہے کہ آریڈی ایک ٹاف پوزیشن ایڈ ڈسٹنس کر لی ہے بکوز نوملی آپ کی ایمبیسی دنیا کے جس ملک میں بھی ہو اور وہاں کی جب آپ کو کام از کام فورن آفس بلائے یا فورن منسٹر بلائے تو آپ جاتے ہیں وہاں لون کی خاطر آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے یہ کردے کی خاطر اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بھیگ مانگتے ہیں اگر یہ ساروں کو ختم کر کے ایک انڈیا کے ساتھ یہ ٹریڈ شروع کر دیں انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کر دیں پاکستانی ہونے کے ناتے انڈیا سے بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یا انڈیا کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں آگئے انویسمنٹ کریں اگر بات کی جائے پاکستان کی تو باہر کی ملکوں میں پاکستانیوں کو اچھا نہیں سمجھا جائے دوستو پاکستان جو ہے نا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ کسی بھی پرکار سے تھوڑی بہت باتچیت ہو جائے لیکن بھارت کی طرف سے پاکستان کو بلکل بھی گرین سیگنل نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستانیوں کو اب اس بات کا پتہ چل رہا ہے ان کو کہ انہوں نے بھارت نے پہلے کتنی زیادہ باتچیت کو لے کر محنت کر چکا ہے لیکن اب بھارت کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی پرکار کا کوئی سمبند رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اب مہدی سرکار اسی نیتی کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں تو پاکستان کی میڈیا میں اس کو لے کر کافی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ویڈیو دیکھنے والے لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کے اندر ہمیں نہیں پتا چلتا دنیا میں کیا اور اور اس خطے میں کیا اور ہے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اور ہے پاکستان کی میٹنگ ہو رہی ہے استانہ کزاکستان کے اندر اور اب یہ ایسیو کی میٹنگ ہے شنگائی کو آپریشن اورگنیزیشن جتنے بھی ممالک ایسیو کے رکن ہیں وہ اس میٹنگ میں ہیں بڑا ایمپورٹنڈ ڈسکسن ہے جس کے اندر بھارت کسی موڈ میں نظر نہیں آرہا پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے میں اور لگتا یہ ہے کہ بھارت ایک ٹف لائن لے رہا ہے جس کو شاید بہت سارے پاکستانی تو انڈرسٹینڈ نہ کرتے ہوں وہ سمجھ دیوں گے خیر ہے کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے فیوچر ایمپیکٹ کیا ہوں گے اس میٹنگ کے اندر جو نیسی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے عجید دول صاحب انہوں نے وہی ایشیو ہائیلائٹ کیے ہیں جو انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ میں ہیں اور وہ سیدھے پن پوائنٹ ہوتے ہیں پاکستان کی طرف سو ایک تو ٹھیک ہے اس میں پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں انڈیا کے اندر ہونے والے ہیں تو ایک تو وہ محول ہے لیکن آپ کو لگے گا نہیں کہ انڈیا کے اندر بور چینج ہو رہا ہے سٹارٹنگ فرم پرائمیسٹر موڈی کی جو ٹویٹ آئی تھی دن ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر جہاں جا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی this terrorism جو ہے وہ that's an instrument of policy ہے ان کا trade by day and terrorism by night اس طرح کی وہ چیزیں بول رہے ہیں ابھی جو یہ چیزیں ہیں دین آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے جو ڈپلومیٹس ہیں اسلامباد میں انہوں نے پاکستان کی جو فورن منسٹر کی جو افتار ڈینر ہے اس میں وہ نہیں آئے giving a message کے ایک یا تو وہ کوئی ایسا تاثر نہیں ان کو پولٹیکلی کہا گیا ہوگا دیلی سے کہ آپ نے ایسا تاثر نہیں دینا کہ جس سے یہ پیغام جائے انڈیا کے اندر کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ گوڑی گوڑی ہونا چاہتا ہے تو یا تو ان کو یہ کہا گیا ہے اور یا پھر کوئی بہت بڑا ہونے والا ہے کہ already ایک tough position at distance کر لی ہے because normally آپ کی embassy دنیا کے جس ملک میں بھی ہو اور وہاں کی جب آپ کو کم از کم فورن آفس بلائے یا فورن منسٹر بلائے تو آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے پوچھا ہوگا پوچھا ہوگا دیلی سے اور ادھر جو اسلامباد کی اندر ہائی کمیشن ہے انہوں نے ڈیسائٹ کیا ہوگا کہ نہیں ہمیں نہیں جانا on the advice of new ڈیلی ڈاکٹر جے شنکر کے آفس نے ان کو بتایا ہوگا یہاں ہو سکتا ہے NSA level پہ بلائے ہوگا so a moment مجھے یاد ہے کہ وہ close engagement رکھتے ہیں بلکہ وہ افتار پارٹیاں بھی ہوسٹ کرتے ہیں لیکن because of elections in انڈیا یہ سارا کچھ وہ نہیں کر رہے I'm not sure about وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے but I'm just trying to gather the information جو مجھے تھوڑی سی نظر آ رہی ہے رسک لیا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں کیسے دشمن ہیں یار پرائیم منسٹر ڈیر عرب آبادی کا پرائیم منسٹر ہے جی یو اینو میں جاتا تو سارے دنیا کھڑی ہو جاتی ہے کوئی ملک ہے چار لاکھ کی آبادی ہے کوئی دو لاکھ کی آبادی ہے کو ایک لاکھ کی آبادی ہے ہے جی وہ ڈیر عرب کی آبادی کا وزیراعظم میں سلوٹ کرتا ہوں اس بندے کو یار اپنے ملک کو یوں لے گیا currency یوں کر کے ڈیمالش کی ختم currency سب کچھ چینج کر سارا نظام میرے دوست ہیں وہ جب بھی من سے بات ہوتی وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے کیش رکھا ہی نہیں وہ سارا digital نظام ہے جہاں چلے جائیں وہ digital currency ہمیں یہ ہمیں اس بات سے فرصت نہیں مل لئی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے ہمیں یہی پٹی بڑھا جائے ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھائے سارا وطن یہ سارا سورہ آپ بھی آپ بھی سن رہے ہیں شاہ جی بہت ایکسپیرینس بند ہیں پوری دنیا پھرے ہیں ہم سے زیادہ ان کو ایکسپیرینس بھی ہے تجربہ بھی ہے ہمیں یہ بہتر طریقے سے بتا بھی سکتے ہیں ایک میری اپینین ہے اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا سے پاکستان جاتا ہے یوئی میں جاتا ہے سعودی عرب میں جاتا ہے امریکہ ہو گیا چینہ ہو گیا کتنے کنٹریز ہیں تقریباً سارے کنٹریز میں جا کے لون کی خاطر آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے یہ کردے کی خاطر اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بھیگ مانگتے ہیں اگر یہ ساروں کو ختم کر کے ایک انڈیا کے ساتھ یہ ٹریٹ شروع کر دیں انڈیا کے ساتھ سارا مسئلہ بہترین بات کی ہے آپ نے دیکھیں اگر ہم انڈیا کے ساتھ صلاح کر لیں میں نے آپ کو بتایا یہ ہماری مجبوری ہے ہماری مجبوری ہے ڈیلی ٹرین جاتی تھی ڈیلی ٹرین جاتی تھی اور اس میں چھت تک سمان بھرا ہوتا تھا اور پھر یہ ابھی نس اے دوول صاحب ان کی جو لینگویج ہے میں اس کو اگر آپ کے سامنے ایکسپلین کروں وہ لینگویج ہے جو کہ ڈیریکٹلی یہ جو سیو کی سیٹنگ ہے اس میں آپ بائی لیٹرال کسی کو نہیں کر سکتے آپ نے ایک ملٹی لیٹرال ارینجمنٹ ہے and you have to address the challenges which are for every country لیکن انڈیا جو لینگویج یوز کرتا ہے وہ ڈیریکٹلی پاکستان کو ٹارگٹ کا رہا ہے I'm just trying to tell you کہ ایٹمسفیر کیا ہے سو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرپیٹیٹرز آف ٹرینجم ہیں ان کے ساتھ effectively and expeditiously ان کو ڈیل کیا جائے اور particularly particularly cross border terrorism now اب یہ جو چیز ہے نہیں یہ cross border terrorism this is purely an Indian view for Pakistan کہ جی یہ cross border terrorism ہے انڈیا نے اتنا اس پہ بولا اتنا بولا اتنا بولا کہ now انہوں نے اس کو denote کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ذاری بات ہے یہ کذاکستان کے اندر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک تو وہ ذاری انہوں نے یہ پاکستان کے اوپر بات کی اور ٹکاوی انہوں نے بات کی ہے اب یہ جو میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاؤں پاکستان کا national security advisory کوئی نہیں ہے NSA کوئی نہیں ہے پتہ نہیں وہاں secretary secretary ہمارا کچھ اللہ کیا ہوگا کون گیا وہاں پہ لیکن ہمارا وہاں پہ ہمارا national security advisory کوئی نہیں ہے ہم کسی کو قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ national security advisor ہوں ہمارے ملک کے اندر جو problem ہے وہ یہ ہے کہ power sharing یہ بڑا complex چیز بن گیا ہوئا ہے establishment چاہتی ہے کہ اس کے system کے اندر penetration ہو establishment چاہتی ہے کہ وہ system کے اندر ہے جو political class ہے وہ مجبورن establishment کو space تو دے دیتی ہے لیکن وہ ایک friction اور وہ چیز جو ہے وہ رہتی ہے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہو یہ دو تین ویڈیو clip آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھی ہے ایک جو پاکستان کے پترکار ہے ڈوکٹر کامر چیما ان کو آپ نے سنا ہے یہاں پر وہ اس چیز کو انیلیس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دس پندہ دنوں سے لگاتا trade کو لے کر بات ہو رہی ہے جب سے ان کے جو فوران منیشٹر ہیں ساگدار انہوں نے بیان دیا کہ وہ چاہتے ہے کہ بھارت کے ساتھ trade ہونی چاہیے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک اللہ مچ ہو جب بھارت کی طرف سے کسی بھی پرکار کی بات چیت نہیں کی گئی ہے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ میں کوئی ایسا بیان بھی نہیں آیا کہ ہاں trade ہونے والی یا بات چی چل رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ سب پاکستان کی طرف سے ہو اور بھارت سرکار کئی ساری سرطے ہیں بھارت کی جب تک پاکستان نہیں مانے گا تب تک پاکستان کے ساتھ trade ہو لیکن یہاں پر پاکستان کا میڈیا اس بات کو لے کہ پاکستان اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے لیکن بھارت کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں آ رہا ہیں پاکستان کو ایسا لگ رہا ہیں جہاں پر بھارت کوشش کرتا رہتا تھا پاکستان کے ساتھ سمبند ہو اچھے ہونے چاہیے لیکن پاکستان اس کا نجائز فائدہ اٹھاتا تھا جب سے موڈی سرکار کو پتا چلائے کہ ان کے ساتھ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے اور پاکستان کے کسی بھی بیان کا کوئی جواب بھارت سرکار کی طرف سے نہیں دیا جا رہا ہے اب بھارت نے اپنی نیتی میں بلکل چینج کر دیا ہے اب کسی بھی بھارت بھارت پاکستان کے ساتھ نہیں کرے گا باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب